بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا دریائے فراد خوشک ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فراد کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا دریائے فراد میں سونے کے پہاڑ ہیں؟ اگر ہیں تو اس سونے کی مقدار کتنی ہے؟ اور اس سونے کو کیوں نہیں نکالنا چاہیے؟ ان تمام طرح سوالوں کا جواب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اسلام علیکم میں ہوں عدنان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چشتی بلوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دریائے فراد کو تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیہ تاثیر ہے کیونکہ یہ وہی دریائے فراد ہے جس کے کنارے باقیہ کربلا پیش آیا یہ دریائے ایک ہزار سات سو میل یعنی دو ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبا ہے یہ جنوبی ایشیا کا پندرمہ اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریائے ہیں اگر اس دریائے کے ڈرینج ایریا کی بات کی جائے تو اس دریائے کا ڈرینج ایریا چار لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے فراد جنوب مشرق سے ہوتا ہوا عراق میں داخل ہوتا ہے اس دریائے پر ترکی مجودہ ترکیہ اور مصر میں بہت ڈیم کائم ہو جکی ہے سب سے پہلا ڈیم انیس سو ستر میں ترکی کے دارالحکومت استنبول کے علاقے میں بنایا گیا جس کی وجہ سے دریائے کے بہاؤ میں کافیت تک کمی آ گئی اس کے بعد چودہ اپریل دوزار چودہ میں ترکی نے مکمل طور پر دریائے کے بہاؤ کو بد کر دیا جس کی وجہ سے شام بانڈر پر ہی دریائے فراد مکمل طور پر خوشک ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دریائے فراد کے خوشک ہونے پر اس کے اندر سے سونا کے پہاڑ نمودار ہمیں ہیں یا نہیں اگر ہمیں ہیں تو ان میں سے لوگ سونا نکار رہے ہیں یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو دریائے فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دریائے فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا تو اس میں سے سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے اس لئے لوگ اس کو نکالنے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے کیونکہ سونا شروع سے ہی عزل سے ہی جب سے کائنات مرض وجود میں آئی ہے ہر دل عزیز دات رہی ہے ہر کسی کو اس کو پانے کی چاہت رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فراد کے بارے میں مزید فرمایا کہ جب یہ دریائے مکمل طور پر خوش ہو جائے گا تو اس میں سے سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے تو میں لوگوں کو ان پہاڑوں سے سوننا نہ نکالنے کی ہدایت کرتا ہوں کہ لوگ اس میں سے سوننا نہ نکالیں کیونکہ لوگ جب اس پہاڑ میں سے سوننا نکالنے جائیں گے تو آپس میں لڑ کر مر جائیں گے یعنی سو میں سے 99 فیصد یعنی 99 فیصد لوگ آپس میں لڑ کر مر جائیں گے اور ہر کوئی یہی سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے فراد میں سوننا نکالے گا وہ کسی اور قیمتی چیز کی طرف اشارہ ہے جبکہ علماء کرام اور شیخ الالح حدیث کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فراد میں سے سونے کے بارے میں سونے کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونا اس دریائے میں سے نکلے گا ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قریب ہو اور اللہ تعالیٰ دریائے میں موجود پشیدہ خزانے کو ظاہر کر دے بطور مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دریائے فراد میں سے سونا نکلنے کے بارے میں جو جو فرمایا ہے جو پشین کی ہے وہ ست ثابت ہوگی نئی انفارمیٹیو ویڈیو تک آنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ